موسیقی ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خاندانی نظام اور اسلام کی اس نئی کڑی میں میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالی نے اسلام نے خاندان کے تمام افراد کو اگر مختلف حقوق دیئے تو ان کے اوپر بہت سے واجبات اور ذمہ داریاں بھی رکھی تاکہ ایک اچھا گھر ایک اچھا خاندان ایک اچھا سماج وجود میں آئے اور سماج اور معاشرہ بھلائی پیار و محمد انسیت کے ساتھ آگے بڑھے ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہوں اور نفرت و اداوت کا ماحول حد تل امکان ختم کیا جا سکے آج کی اس کڑی میں میں والدین کے تئیں بچوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں والدین کے ساتھ کس انداز میں بچوں کو پیش آنا چاہیے اس کے تعلق سے کچھ بات پیش کرنا چاہوں گا اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد کہ یہی وہ والدین تھے جنہوں نے اپنی شادی کے وقت بھی اس کی رعایت کی کہ شادی ایسی ہو جو بعد میں ان بچوں کی تربیت میں معاون بنے شادی ایسی جگہ کی جائے جو بچوں کے لیے بہتر اور ان کے خیر کا سبب ہو سکے اور جب بچوں کی پیدائش ہوئی انہوں نے اپنی ضرورتوں کو تیاغ دیا انہوں نے اپنی حاجتوں کو نظر انداز کیا خود بیمار ہوئے اتنا نہیں تڑپے لیکن بچے کی بیماری پر تڑپ اٹھے خود اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کیا لیکن بچوں کی ضرورتوں کے لیے ادھر ادھر ہاتھ پھیلانے کی ضرورت آئی تو وہاں پر بھی جانے سے یہ نہیں ہچکچائے لہذا ان والدین کے ساتھ جو اب عمر کے اعتبار سے بھی بڑے ہو چکے ہیں ان میں سے شاید کوئی بڑھا بھی ہو گیا ہو ان میں سے شاید کوئی بیمار بھی رہنے لگا ہو پہلی جیسی جوانی ہوت و طاقت نہیں رہی شاید خود کفیل بھی نہ رہے ہو اب آپ کے اوپر ان کی کفالت آ جائے تو بچوں کو اپنے والدین کے ساتھ کس انداز میں پیش آنا چاہیے کیا بلتاو کرنا چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے ہم کو اور آپ کو سورہ عصرہ کی آیت نمبر تیس اور چوبیس پہ غور کا نہ ہوگا اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں وَقَزَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُو إِلَّا اِيَّا تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو اس کے علاوہ کسی کی نہیں وَبِلْوَالِدَيْنِ احسانہ اور اسی نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ تم والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کرو اچھا باتاو کرو اچھا رویہ اختیار کرو اور والدین کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے کس انداز کا باتاو ہونا چاہیے اس کی مزید وضاحت کا جی گئی اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّن اگر ان میں سے دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے میں تمہارے ساتھ رہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا چاہے ایک ہوں یا دونوں ہوں تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے قرآن میں کہا جا رہا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّن انہیں مارنا ان کے اوپر گرم ہونا انہیں سخصص کہنا برا بھلا کہنا اس کا تو تصور نہیں قرآن کہہ رہا ہے اُف جیسے کلمات ان کی کسی بات پر خلقی ناراضگی یہ بھی پسند نہیں اللہ تعالیٰ اس سے منع کہہ رہے ہیں انہیں اُف بھی مت کہنا اور آگے کہیں وَلَا تَنْحَرْهُمَا اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں وَلَا تَنْحَرْهُمَا نہ جھڑکنا نہ ڈاٹنا بلکہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا ان کے ساتھ نرمی سے پیار سے محبت سے اچھے انداز میں بات کہنا جو کچھ بھی کہنا ہو ان کے حقوق کا ان کے مرتبے کا ان کے درجے کا خیال لکھنا کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہے ہیں اور اپنی عبادت کے بعد جس چیز کو فوراً بیان کر رہے ہیں جس چیز کی اہمیت کو سب سے زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں حسن سلوک میں جس چیز کو سب سے پہلے بیان کر رہے ہیں جس کا حق سب سے اولین مرتبے میں رکھ رہے ہیں وہ ہے والدین کے ساتھ نرمی سے پیار سے محبت سے گفتگو کا نا آج ہم اور آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی دلجمعی کے خاطر ان کے سکون کی خاطر کتنی دیر بات کرتے ہیں کتنی دیر ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ بچپن میں یہ ہمیں گھنٹوں اپنے گود میں لے کر گھوما پھرا کہتے تھے ہمارے گندے کیے گئے بستر پر ہمیں تو نہیں رہنے دیتے تھے لیکن کبھی کبھی ایسا آتا تھا کہ مجبوراً یہ گیلا ہونے کے باوجود اسی پر سوتے تھے لیکن آج ہم ان کے حقوق کو فراموش کر گئے ہیں قرآن کی اسی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَخْفِذْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ یہ الفاظ ایسے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس پر تھوڑا غور کیا جائے وَخْفِذْ لَهُمَا اور ان دونوں یعنی ماں باپ کے لیے پست کر دیئے جَنَاحَ ذُلِّ ذِلَّت کے پہلو کو مِنَ الرَّحْمَا ہمدردی کے جذبے کے ساتھ اگر باپ بڑھے ہو گئے اگر ماں کی عمر زیادہ ہو گئی اس کی وجہ سے اگر چرچراحت پیدا ہو جائے اگر غصہ زیادہ آنے لگے تب بھی آپ انہوں نے آپ کے ساتھ بچپن میں جو معاملہ کیا اس کو یاد کیجئے اور کہیں اگر آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ آپ کو یہ کرنے میں اپنی توہین باداشت کرنی پڑ رہی ہے تو قرآن کہہ رہا ہے زلط کے پہلو کو دھکا دی دیئے اور آپ کے دل میں احسان کرنے کا خیال نہ آئے بلکہ آپ کے دل میں جو جذبہ آئے وہ یہ کہ میں ان کے ساتھ رحم کرنے ہمدردی کرنے کا حقدار ہوں تب میں ان کے ساتھ یہ برطاو کر رہا ہوں اور یہی نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیے گا اللہ سے گڑ گرائیے گا اور کہیے گا رب برحم ہما اے میرے پرودگار ان دونوں پر تو رحم کا معاملہ کر کما رب بیانی صغیرہ جس طرح کم عمری پر شیر خوار تھے دودھ پیتی عمر میں اور مختلف مراحل میں انہوں نے ہماری تربیت میں ہمارے ساتھ رحم دلی کا مظاہرہ کیا ہمارے ساتھ نرمی برتی اے میرے پرودگار رب برحم ہما تو ان کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما لہذا اس آیت میں کئی چیزیں ہم کو اور آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد جس چیز کی سب سے زیادہ اہمیت دی جس کے ساتھ حسن سلوک کی سب سے زیادہ تعقید کی وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے اور والدین کے ساتھ چھوٹی موٹی گستاخی ہلکے پھل کے انداز میں ہلکے پھل کے انداز میں انہیں کچھ کہنا یہ بھی جائز نہیں لہذا قرآن میں کہا گیا انہیں افن مت کہنا اور انہیں جھرکنا ڈانٹنا برا بھلا کہنا گالی دینا نعوذ باللہ ان پر اگر کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے تو پھر اس کا گناہ کس حد تک بڑھ جائے گا اس کا تصور کر سکتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا بھی مطلوب ہے اور خود کرنے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ان کے لئے دعا کرنا اے میرے پرودگار ان کے ساتھ تو بھی بہتر معاملہ فرما یہ اس آیت میں ایک بچے کو اپنے والدین کے تعلق سے تاقید کی جا رہی ہے یہی نہیں بلکہ سورہ احقاف کی آیت نمبر پندرہ میں اللہ تعالیٰ بچوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ والدین کے ساتھ کیسا بتاؤ کریں اور کیوں کریں آخر اللہ نے والدین کا حق اتنا بڑا کیوں متعین کیا آخر کیا وجہ ہے کہ ان کے تعلق سے اللہ کی جو ہدایات ملتی ہیں وہ کسی اور مخلوق کے تعلق سے نہیں ملتی لہذا سورہ احقاف کی آیت نمبر پندرہ میں اللہ تعالیٰ اشار فرماتے ہیں وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْ احساناً اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ احسان کرنے اچھا بلتاؤ کرنے حسل سلوک کرنے کی وسیعت کی کیونکہ یاد کیجئے حَمَلَتْهُ اُمْهُ قُرْحَن وَوَزَعَتْهُ قُرْحَا اس کی ماں ایام حمل میں اپنے پیٹ میں اس بچے کو لے کے دھوتی تھی اس کو پریشانی سے بچانے کے لیے اپنے کھانے پینے تک میں احتیاج شروع کر دیا اپنے معمولات میں وہ تبدیلیاں لائیں جو بچے کی پیدائش بچے کی صحتمندی کے ساتھ پیدائش میں معاون ہوں لہذا ماں نے جس پریشانی کے عالم میں تکلیف اور پریشانی کو اٹھا کر اپنے پیٹ میں بچے کو رکھا اس کا حق ہے کہ انسان اچھا معاملہ کرے اور اگر نہیں کر پاتا تو اس کا مطلب ہے کہ والدہ کے کیے گئے اس احسان کو وہ فراموش کر رہا ہے اور پھر سی پیٹ میں ہی رکھنا نہیں بلکہ وَوَزَعَتْهُ قُرْحَا بچے کی پیدائش میں ماں کو جو تکلیف ہوتی ہے جو درد ہوتا ہے اس کا کوئی بھی انسان تصور تک نہیں کر سکتا وہی عورت سمجھ سکتی ہے جس کے یہاں بچوں کی پیدائش ہوئی ہو وہ جانتی ہے اس کی تکلیف کیا ہوتی ہے اس کا درد کیا ہوتا ہے اس میں کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے بچوں کے ساتھ اچھا برطاو کرنے کا حکم دیا ہے اس نے سلوک کا حکم دیا ہے یاد کر لی دیئے بقیہ پیدائش کے بعد کیا کیا ابھی اس کا تذکرہ نہیں سید دو مرحلے تمہاری پیدائش سے پہلے کہ کس طرح تمہیں پیٹ میں رکھا تمہارے خاطر کیا کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی اپنے معمولات میں کیسی کیسی تبدیلیاں کی اور کتنی تکلیف کے ساتھ کن پریشانیوں کے ساتھ تمہاری پیدائش کا مرحلہ پیش آیا لہذا اللہ تبارک و تعالی سورہ نسا کی آیت نمبر چھتیس میں اشارت فرماتے ہیں وَعْبُدُ اللَّهِ اللہ کی عبادت کرنا اللہ کی پرستش اور عبادت کرنا وَلَا تُشْرِكُو بِهِ شَيْعَا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت تھیرانا کسی بھی شریکیہ عمل کے قریم مت جانا اب یہاں دیکھنے کا مقام ہے اس آیت میں ایک حکم دیا گیا عبادت کا نا ایک چیز سے روکا گیا شرک کرنے سے روکا گیا اور عبادت اور شرک کے بعد تیسرے نمبر پر جو چیز بیان کی جا رہی ہے اس کا مطلب بڑی اہمیت کی حامل ہوگی بہت زیادہ توجہ کی مستحق ہوگی اور وہاں پر وہ تیسری چیز ہے وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو عام طور پر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ والدین نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہمیں پتہ نہیں والدین کا معاملہ کیا رہا والدین کی کچھ برائیاں یا اپنے کچھ مطالبات پورے نہ ہونے کی شکایتیں ہوتی ہیں لیکن ہم جب قرآن کا جائدہ لیتے ہیں تو والدین کی رعایت کرنا ان کے حقوق کی ادائی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اس حد تک ہے کہ اگر وہ مشرک ہوں اور مشرک ہی نہ ہوں بلکہ آپ کو بھی توہید سے روک رہے ہوں آپ کو بھی مشرک ہونے کی دعوت دے رہے ہوں کہ اگر والدین مشرک ہوں ایمان کی دولت سے محروم ہوں اور محروم ہی صرف نہ ہوں بلکہ ان کی کوشش ہو کہ آپ بھی مشرک بن جائیں آپ بھی کافر بن جائیں آپ بھی اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرنے والے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ یہ حکم تو ضرور دیتا ہے کہ ان کی یہ بات نہ ماننا لیکن کیا اس کی وجہ سے ان کے ساتھ برا معاملہ کیا جائے یا کم از کم اچھا معاملہ نہ کرنے کی اجازت مل جائے گی قطعا نہیں لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ لقمان کی آیت نمبر چودہ میں اللہ تعالیٰ پوری وضاحت اور پوری تفصیل کے ساتھ یہ حکم دیتے ہیں وَإِن جَا حَدَاكَا اگر آپ کے والدین آپ کے سلسلے میں کوشش کریں عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِاللَّهِ کہ آپ اللہ کے ساتھ شرک کریں مَا لَي سَلَكَ بِهِ عِلْمِ جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے فَلَا تُتِعْهُمَا تو اس چیز کو مت ماننا شرک پر آمادہ کرنے کی ان کی کوشش میں ان کا ساتھ مت دینا لیکن وَسَاحِبْهُمَا فِي الدُنْيَا مَعْرُوفَا لیکن دنیاوی معاملات دوسرے امور میں اس کی وجہ سے غلط معاملہ کرنے کی اجازت نہیں اس کی وجہ سے حسنِ سلوک کی ہدایت ختم نہیں ہو جاتی بلکہ مشرک ہونے کے باوجود ان کے احسانات تمہاری پیدائش کے تعلق سے تمہارے بچپن کے تعلق سے تمہاری تربیت کے تعلق سے جو کچھ بھی ہیں اس کو یاد کرنا اور دنیا میں ان کے ساتھ اچھا برطاو کرنا ناظرینِ کرام اب میں چند احادیث کا جائزہ لیتا ہوں کہ آخر احادیث میں والدین کے تعلق سے کس طرح کا معاملہ کرنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور میں دیکھتا ہوں کہ مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے وہ کہتے ہیں جا رجل الہ نبی اللہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا اُبَا يُعُكَ عَلَى الْحِجْرَتِ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہوں کہ میں ہجرت کر کے مدینہ آ جاؤں گا اپنے آبائی وطن کو چھوڑ دوں گا زمین و جائدات کو چھوڑ دوں گا اور والجہاد اور اسلام کی سربلندی کے لیے اللہ کے کلمے کو رائد کرنے کے لیے جہاد کی ضرورت پڑی تو جہاد میں بھی جاؤں گا وَأَبْتَغِ الْعَجْرَ مِنَ اللَّهِ اور میں اس سلسلے میں اللہ سے عجر اور ثواب کی امید رکھوں گا کہ وہ اللہ مجھے اس کا ثواب دے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَحَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ آہَدُنْ حَي بہت اچھا جذبہ ہے کہ ہجرت اور جہاد کے لیے آپ نکلنے پر آمادہ ہیں آپ کے والدین ماں اور باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے کالا نام انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول کوئی ایک نہیں قِلَا هُمَا دونوں زندہ ہیں کوئی ایک نہیں دونوں زندہ ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تَبْتَغِ الْعَجْرَ مِنَ اللَّهِ کیا تم اللہ سے عجر اور ثواب کی امید رکھتے ہو اللہ کے ہاں ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو قَالا نام انہوں نے کہا ہاں اے اللہ کے نبی میں عجر ہی چاہتا ہوں اب دیکھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا ثواب کتنا ہے آپ سنتے رہتے ہیں جہاد کا کیا عجر ہے ہم اور آپ سب جانتے ہیں اور یہ صحابی اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ہجرت پر آمادگی ظاہر کا چکے جہاد میں جانے کے شوق کا اظہار کیا اور اللہ کی رضا کے حصول کو اپنا مقصد بتایا لیکن نبی انہیں کہہ رہے ہیں ارجع الہ والدائی آپ ہجرت مت کیجئے آپ جہاد میں مت جائیے آپ اپنے والدین کے ہاں جائیے اور ان کے ساتھ اچھا برطاو کیجئے اچھا سلوک کیجئے اچھے معاملات کیجئے اور ایک دوسری روایت میں ہے آپ جائیے جہاد کا عجرت آپ جائیے جہاد کا ثواب اپنے والدین کی خدمت میں تلاش کیجئے اب دیکھئے کہ والدین کی خدمت کیا مقام رکھتی ہے کیا مرتبہ ہے کتنی بلندی تک یہ خدمت انسان کو پہنچا سکتی ہے اب سوال ہوتا ہے والدین میں ماں بھی ہیں باپ بھی ہیں اسلام میں قرآن اور احادیث نے دونوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے لیکن چونکہ ماں کی قربانیاں باپ سے زیادہ ہوتی ماں بچے کو پیٹ میں پالتی ہے ماں بچے کی پیدائش کی تکلیف کو باداش کرتی ہے ماں اپنے سینے سے چمتا کر چھیر خاری کے عمر میں اسے غزہ فراہم کرتی ہے ماں مختلف موقعوں پر احتیاط برکتی ہے کہ میرے بچے کو تکلیف نہ ہو جائے ماں ہر طرح کے معامولات کو اپنی دلچسپیوں کو کنارے رکھ دیتی ہے بچے کی صحت اور اس کا مستقبل اس کا اصل مقصد بن جاتا ہے لہذا ماں اور باپ میں ماں کا مقام باپ سے بڑھا ہوا ہے لہذا مسلم شریف میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کیا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من احق ناسی بحسنی صحابتی لوگوں میں میرے حسن سلوخ اچھے برطاؤ کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امک اس کی سب سے زیادہ مستحق تمہاری ماں ہے انہوں نے کہا سمہ من اے اللہ کے نبی اس کے بعد کون ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا تمہاری ماں ہیں اس نے پھر سوال کیا سمہ من پھر کون ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری معتبے پھر کہا تمہاری ماں ہیں اور جب چوتھی معتبے انہوں نے سوال کیا تو نبی اکرم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثمہ ابو پھر تمہارے والد صاحب اس سے پتا چلا کہ ماں کا رتبہ ماں کا مقام ماں کی حیثیت ماں کی عظمت باپ کے مقابلے تین گناہ زیادہ ہے لہذا ایک لڑکے کو ایک لڑکی کو اولاد کو اپنی ماں کے ساتھ باپ سے بھی زیادہ اچھا بلتاؤ کرنا چاہیے اور معاملہ کچھ اس انداز کا ہونا چاہیے کہ والدہ آپ کے حسن سلوک سے فائدہ اٹھائیں اور آپ کے ساتھ اچھے سے اچھا بلتاؤ کریں اگر ایسا ہوگا تو آپ کی زندگی کامیاب ہوگی اور ان کے حقوق کی ادائیگی ہوگی وانا نہیں اب سوال اٹھتا ہے کہ کیا کوئی بچہ اپنے والدین کے حقوق کو ادا کر سکتا ہے اس سلسلے میں ہماری نظر جب احادیث کے زخیرے میں جاتی ہے تو مسلم شریف میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہمارے سامنے آتی ہے جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یجزی ولدن والدن کوئی بچہ اپنے باپ کے حق کو ادا نہیں کر سکتا ماں کا مقام تو تین گناہ زیادہ ہے باپ کے تعلق سے کہا جا رہا ہے لا یجزی ولدن والدن کوئی بچہ اپنے باپ کے حق کو ادا نہیں کر سکتا ہے ہاں اس وقت ممکن ہے جب وہ اپنے باپ کو غلامی کی حالت میں پائے اس کا باپ قید ہو کر غلامی کی زلت جھیل رہا ہے اور وہ جائے اپنے غلام باپ کو خریدے فیوتقہ اور اسے آزاد کر دے تب جا کر اسے یہ درجہ مل سکتا ہے کہ باپ کے حق کو ادا کرے اور اگر ایسا نہیں تو پھر ممکن نہیں کہ باپ کے حق کو ادا کیا جا سکے اس کا مطلب ہوا کہ ماں کا مقام تو اس سے اور کہیں زیادہ بڑھا ہوا ہے اور کتنا بڑھا ہوا ہے جب اس کا جائزہ لیا جاتا ہے تو بخاریوں مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سوال کیا ایو الامال احبو الاللہ کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کونسی عبادتیں کونسے معاملے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں جس سے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ راضی اور خوش ہوتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا السلام علیہ وقتیہ وقت پر وقت کی پابندی کے ساتھ نماز کی ادائیگی وہ کہتے ہیں سمائے نے کہا سمہ من کیا چیز اس کے بعد کونسی چیز زیادہ اہمیت کی حامل ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جیسی عبادت میں جس میں بندہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہوتا ہے دوسرے نمبر پر اس کے ساتھ جسے جوڑ کر بیان کیا وہ ہے برزو الوالدین والدین کے ساتھ حسن سلوک کا نا اور پھر انہوں نے سوچا کہ لاؤ پوچھیں اس کے بعد کون سادھا جاتا ہے انہوں نے پوچھا پھر کیا تو اللہ نے کہا ثم الجہاد فی سبیل اللہ پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا گویا والدین کے ساتھ برتاؤ اچھا معاملہ حسن سلوک ان کی خاترداری ان کی رعایت ان کے ساتھ اچھے معاملات کی کوشش یہ وہ چیز ہے جو جہاد جیسے عظیم جان و مال کی قربانی سے بھی برتر اور فائق ہے ہمیں دیکھنا ہوگا مسلم شریف میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور روایت پر کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور تین معتبے بدعا دی اور کہا رغی ما انفو ثم رغی ما انفن ثم رغی ما انفن تین معتبے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ناک خاک آلود ہو جائے ناک خاک آلود ہو جائے ناک خاک آلود ہو جائے انہوں نے سنا تو تعجب ہوا کہ ایسا بدبخت کون ہو سکتا ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ناک خاک آلود ہو جائے سوال کیا گیا من یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی وہ کون ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من ادرکا ابویہ اندل کبر وہ بدبخت جو بڑھاپے میں اپنے والدین میں سے کسی ایک کو پائے یا دونوں کو پائے اور جنت میں داخل نہ ہو جائے اس نشست کا وقت ختم ہو رہا ہے لہذا اس اہم موضوع پر مزید گفتگو کے لیے میں انشاءاللہ آپ سے اگلی نشست میں ملاقات کروں گا آج کی بات یہیں ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی